بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے مرتضی قائد من دی پلیٹ فارم آئی کیو سکل آف فاننس اور آج ہم بات کریں گے سی فائف فائف ٹیکس پلاننگ اینڈ ٹیکس پریکٹسز کے حوالے سے ریزلٹ کے بعد بہت سارے سوڈنٹس کی میرے پاس یہ کیوریز آئی کہ سر کیا ریزلٹ کے بعد سی فائف سی فائف فائف کا سبجیکٹ اٹھایا جا سکتا ہے اور جو بھی ریزلٹ کے بعد ریمیننگ ٹائم آویلی بل ہے اس میں سی فائف فائف کو کور کرنے کے لئے سی فائف فائف کو پریپیر کرنے کے لئے کیا ہمارے پاس انف سفیشن ٹائم آویلی بل ہوگا ایوین اب ریزلٹ کو تقریباً دو ہفتے تین ہفتے گزر جو گے ابھی بہت سارے سوڈنٹ کنفیوز ہیں کیا اس پوائنٹ آف ٹائم پہ ہمیں سی فائف فائف کا سبجیکٹ اپنے جون ٹو داؤسن ٹوئنٹی فور کی اٹیمٹ کے لئے آپر کرنا چاہیے اور جو بھی ہمارے پاس ریمیننگ ٹائم ہے کیا اس میں ہم سی فائف فائف کا یہ جو سبجیکٹ ہے یہ پروپرلی پریپیر کر سکتے ہیں ایکزام میں پروپرلی اپیر ہو سکتے ہیں اور ہمارے چانسز ہیں کہ ہم اس سبجیکٹ کو کلیر کر لیں دی آنسر is yes دیکھیں یہ جو میں نے ہاں میں جواب دیا کہ آپ اس ریمیننگ ٹائم میں سی فائف کو کور کر سکتے ہو یہ پوری ایک سمپل سی کالکولیشن اور ورکنگ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اگر آپ سی فائف فائف کے کلاس آرز لیکچرز کی آرز کی دوریشن دیکھیں گے تو یہ ان ٹوٹل ایک سو دس گھنٹ ہے ون ٹین آرز کے اندر یہ پورا سی فائف فائف کا جو کورس ہے جو کہ ایکزام کو پاس کرنے کے لئے سال سفیشنٹ ہے اس کے جو لیکچرز کی دوریشن ہے وہ ایک سو دس آرز ہے فار ایزامپل کہ ابھی ہم فیلال فیب کے سیکنڈ ویک میں ہے ہمارے پاس فائف کے تین افتے رہتے ہیں ہمارے پاس مارچ کے چار افتے رہتے ہیں ہمارے پاس اپریل کا پورا مہینہ ہے ہمارے پاس میہ کا پورا مہینہ آویلیبل ہے تو تقریبا ہمارے پاس سارے تین پونے چار مہینے کا ٹائم آویلیبل ہے ہماری جو بھی جون ٹوئنٹی فور کی ایٹمٹ بنیے گی اس میں سے میں میہ کا مند ہٹا بھی دوں کیونکہ میہ کے مند کو ہمیں ریویجن کے لیے اور پاس پیپر کی پریکٹس اسی کے لیے رکھنا چاہیے تو میہ کے مند کو ہم ایکسلوٹ کرتے تھے میہ میں ہم صرف جو بھی ہم نے کور کیا جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم میکسیمم ریوائز کر رہے ہوں گے آئی کے پاس پیپر اور بینچمارک سوالوں کی پریکٹس کر رہے ہوں گے آئی کےپ کا جو ایکزیم کا کمپیٹر بیس پورٹل ہے اسے خود کو فیملائز کر رہے ہوں گے تو اب ہمارے پاس رہ جاتے ہیں تقریباً پونے تین مہینے فیبری کے تین ہفتے مارچ کے چار ہفتے اور اپریل کے چار ہفتے یعنی کہ ان ٹوڈالیٹی ہمارے پاس 11 ویکس اویلیبل ہے اب اگر 110 آرس کے کورس کو میں نے ان گیارہ آفتوں میں کور کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے پر ویک سمپلی دس آرس کے لیکچرز کور کرنا ہے پر ویک مجھے سمپلی دس آرس کے لیکچرز کور کرنا ہے اس پر ویک جو دس آرس کے لیکچرز کو ہم نے کور کرنا ہے اس کو بھی اگر میں پر ڈی بھی ڈیوائیڈ کر دوں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ویک ڈیس میں ایک آر کا بھی لیکچرز کور کر لیتے ہو ایک گھنٹے کا بھی لیکچرز کور کر لیتے ہو اور ویکنڈ پہ دو ڈھائی تین گھنٹے کے لیکچرز کور کرتے ہو ساترڈے اور سنڈے کو تو اب ایک ہفتے میں دس گھنٹے کا یہ تارگیٹ اچیف کر سکتے ہو ایک ہفتے میں یہ دس گھنٹے کا تارگیٹ اچیف کر سکتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے ڈھائی یا پونے تین مہینے میں آپ اس ایک سو دس آرس کی کلاسز کو بھی مانیج کر سکتے ہو پھر سوال یہ کریٹ ہوتا ہے یا بہت سارے سروٹ رومر سے سوال پوچھتے ہیں کہ سر سی فائف فائف کے لیے بکس کونسی پرچیس کرنی ہے اگزیم میں کونسی کتاب لے جانے کی اجازت ہے دیکھیں سی فائف فائف کا اگزیم لاس دیسیمبر لاس ونٹر 2023 کی اٹمٹ میں سی بی بیسٹ کنڈکٹ ہوا تھا یعنی کہ کمپیوٹر بیسٹ اگزیم ہوا تھا اس میں کوئی بھی کتاب کوئی بھی بیریکٹ آپ کو ہارٹ فارم میں لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی آپ کا جو بھی اگزیم کا پورٹل ہے وہاں پہ ہی آئی کے باپ کے ساتھ بیریکٹ شیئر کر رہا ہوگا اور وہ بیریکٹ آپ کو اگزیم سے پہلے آئے کے پروائیڈ کر دے گا تاکہ آپ اس بیریکٹ کو استعمال کر کے اس سے فیملیرائز ہو سکو تو اگزیم میں ہمیں کوئی بھی کتاب کوئی بیریکٹ لے جارے کی اجازت نہیں ہوگی ہمارے اگزیم پورٹل پہ ہی تین ڈیفرنٹ پبلیشرز کے بیریکٹ آویلیبل ہوں گے جن کو استعمال کر کے ہم اپنا اگزیم سالف کر رہے ہوں گے تو بیریکٹ ہارڈ میں پرچیس کرنا یا سوفٹ میں استعمال کرنا میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی کمپلچن نہیں ہے اس سوڈنٹ جس میں خود کو کمفرٹیبل فیل کرتا ہے ویسے وہ اپنی پرپریشن کو لے کر چل سکتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بیریکٹ ہارڈ میں پرچیس کرنا ہے صرف پڑھائی کرنے کے لئے آپ اس کو ہارڈ کابی میں پرچیس کر لیں کسی بھی پبلیشر کا پرچیس کر سکتا ہے اور سوفٹ میں بھی بیریکٹس ایویلیبل ہے اگر آپ سوفٹ میں ہی بیریکٹ کو استعمال کر کے اپنے اگزام کے لئے پیپر کرنا چاہتا ہے کیونکہ اگزام میں تو آلٹیمیٹلی آپ نے سوفٹ میں ہی بیریکٹ کو استعمال کرنا ہے تو سرچ فیچر کیسے کام کرے گا کس طرح سے جارگنز کس طرح سے کیڈ ایڈمز کو سرچ کرنا ہے اس کی فیملیٹی ہماری سوفٹ یوزیج میں یا بیریکٹ کو سوفٹ میں یوز کرنے میں میرے خواہل ہے اچھی ڈیویلپ ہو رہی ہوگی تیسرا سوال یہ آتا ہے کہ سر بیریکٹ کے علاوہ ہمیں کوئی اور ریفرنس بکس کی ضرورت ہے دیکھیں ٹیکس کا جو یہ بیریکٹ ہے نا یہ پروپر اسٹرکچرڈ معنی میں نہیں ہے مدب لوگ کی اپنی ایک اسٹرکچرنگ ہے لیکن یہ اس اسٹرکچر میں نہیں ہے جس سے ایک سٹوڈین یا بھی ایک کیا کہتے ہیں وہ بندہ جو کہ ٹیکس پڑھنا چاہ رہا ہے وہ بیریکٹ سے ڈیریکٹلی چیزوں کو ریڈ کر کے بیریکٹ سے ڈیریکٹلی چیزوں کو پڑھ کر ٹیکس سیشن کے سبجک کو آسانی سے کور کر سکے تو جس بھی ٹیچر سے آپ سی فائی فائی ف کی کلاسز لے رہے ہو چاہے ہمارے انسٹیٹوٹ سے چاہے کسی بھی انسٹیٹوٹ سے جس بھی ٹیچر سے آپ سی فائی فائی ف کی کلاسز لے رہے ہو اس ٹیچر کی کوئی نہ کوئی ریفرنس بک کوئی نہ کوئی ہینڈ آؤٹس کوئی نہ کوئی نوٹ بک بگ رہا ہوں گی وہ ریفرنس بک کے طور پر آپ نے لازمی استعمال کرنی ہے تیسری چیز پر یہ آ جاتی ہے کہ سر چونکہ یہ اگزام سی بی یعنی کمپیٹر بیس اگزام ہوگا تو اس کے لئے کیسے پریپر کریں آئیکپ کا جو بھی اگزام کا سوفٹر ہے اس کو خود کو اس کے ساتھ کس طرح سے فیملائرز کریں اس کے لئے میری ریکومنڈیشن یہ ہوگی کہ فور در ٹائم بھی اگزام کا ٹارگیٹ رکھو کہ آپ نے سی فائف فائف کا کورس پروپرلی کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے سی فائف فائف کی چیزوں کو پروپرلی ساتھ ساتھ ریوائز کرنا ہے چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے لازٹ کا ایک مند رکھو پاس پیپرز کے لئے لازٹ کا ایک مند رکھو آپ کے اگزام پورٹل کی فیملائزیشن کے لئے لازٹ کے ایک مند میں ہمارے ٹارگیٹ ہی ہونا چاہیے کہ ہم نے ایٹ لیس سانت سے آنٹ اٹیمٹ کے آئی کیپ کے پاس پیپرز کو سولف کرنا ہے اور ان سانت سے آنٹ اٹیمٹ کے آئی کیپ کے پاس پیپرز کو ہم آئی کیپ کے ایکزام پورٹل پہ ہی سولف کریں گے جب آپ سانت سے آنٹ اٹیمٹ کے پاس پیپرز کو آئی کیپ کے ایکزام پورٹل پہ ہی سولف کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آئی کیپ کے پورٹل کے ساتھ آپ کی فیملائزیشن کریئٹ ہو جائے گی آپ کا حادثہ ہو جائے گا اب اس پورٹل کے سارے فیچرز کو بھی سمجھ جاؤ گے so if you are planning کہ اب آپ نے C5 کو subject کو opt کرنا ہے for the upcoming June 24 attempt تو بالکل یہ possible ہے لیکن with a proper planning اور planning میں کیا ہے کہ ہم نے weekly 10 گھنٹے کے lectures cover کرنا ہے میرے خالے کہ اگر آپ weekdays میں 5 دن 1 گھنٹے کا بھی lecture properly cover کر لیتے ہو اور Saturday Sunday کو اپنے advanced text کے subject کو یا text planning and text practices کے subject کو 3,5-3 گھنٹے بھی per day دیتے ہو تو آپ ایک ہفتے میں 10 گھنٹے کے lectures manage کر سکتے ہو اگلے ڈھائی پونے 3 مہینے تک ہم نے 110 گھنٹے کے lectures کو cover کرنا ہے ساتھ ساتھ revision بھی کرنا ہے جو آپ weekends پہ manage کر سکتے ہو اور پھر last کا ایک مند ہم صرف 7 سے 8 attempt کے iqp کے pass papers cover کریں گے maximum چیزوں کو revise کریں گے اور iqp کے pass papers کو exam کے iqp کے portal بھی solve کریں گے تو ہماری software سے بھی familiarization ہو رہی ہوگی I hope یہ ویڈیو آپ سے کے لئے useful ہوگی اور کوئی مزید confusion کوئی مزید QDs C5 کے حوالے سے تو آپ لوگ مجھے بالکل contact کر سکتے ہیں Thank you